پڑھنا کیا ہوا مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی ریڈی ہو گئی اچھا اب کیا کرنا ہے کرائے کے ٹٹووں کو بلایا کیا ہوا ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں ایک ایک پارہ سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہا کیا ہوا یہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں اور سب نے ایک گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا تیس آدمیوں نے ایک ایک پارہ پڑھا ایک گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا دکان میں اب خیر و برکت ہوگی چاہے اس میں شراب بیچو چاہے اس میں ہیروین بیچو چاہے اس میں گانجہ بیچو چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفیس کھول لو اب اس میں برکت ہوگی کیوں قرآن پڑھ گیا اب مجال ہے تیس لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے ہو ہی نہیں سکتا مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائے سے ایک یہ قرآن پڑھنا ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا کوئی مر گیا دوسرے دن اس کے گھر میں تھلوے جمع ہو گئے تھلوے جانتے ہو کرائے کی ٹٹو جمع ہو گئے کیا ہوا مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا بخش دو ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا پڑھو اللہ مرنے والے کو جنت دے اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا سواب عطا فرما ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا سواب مرنے والے کو ملے تیس پارے پڑھ کے مرنے والے کو سواب پہنچا دیا گیا اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ساتھ معاف چیز جنت الفردوس میں چلا جائے گا پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا اب اس نے جو عفیم کھائی گانجا کھایا ہیروین استعمال کی سب معاف ہیروین کھا کھا کر بی بی کو پیٹا وہ بھی معاف شراب پی پی کر آیا اور اپنی بی بی کو مارا وہ بھی معاف جو قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا ابے کٹھم اللہ تیری بخش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے کی بخش کروا رہا ہے کہیں نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام نے قرآن پڑھا ہو ابو بگر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو نبی کی ایک تیسری بیٹی امہ کلزوم کا انتقال ہوا کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو اے کٹھ ملاو پورے بھارت کے پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ ایک تلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو اب کیا جواب دیں گے اس کا نہیں نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا اس لیے کہ صحابہ تو ویسی جنتی ہیں ان پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا ملک صحابہ ویسی جنتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا روزہ نہیں رکھتے تھے کیا اچھا ٹھیک ہے صحابہ کو ضرورت نہیں تھی نبی کو ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے یہ سارٹیفیکیٹ دے رہے ہیں آپ نا سارٹیفیکیٹ ایک دلیل نہیں ملتی مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں مسجد میں گئے آپ نے زہر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے آپ دعائیں ہوایں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے زہر پڑھئے ازر پڑھئے مغرب پڑھئے عیشہ پڑھئے فجر پڑھئے اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ انسان ہونے کے ناتے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر سکتا ہے اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے یہ لیجئے ایک ہزار روپیہ میں دے رہا ہوں مسجد میں لگا دیجئے اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو ایک ہزار روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے میری ماں کو عطا فرما دے میری بڑی بہن کو عطا فرما دے میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے غریبوں کو یہ کپڑا پہنائیے دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جلسہ اسلامی لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدق و خیرات بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں لاکر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم دس ہزار روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں یہاں دینی کتابیں آئیں گی کیرم بورٹ کھلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آکے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے ایک آگ گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیننے میں کھیننے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے اس لیے آپ یہاں پر بھی صدق و خیرات کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا سوا پیرے ماں باپ کو ملے یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ طریقہ جائز ہے لیکن یاد رکھئے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا نفلی روضہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روضہ رکھ کر بخشا جائے گا اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں بندشیں لگی ہوئی ہیں میرے ماں باپ مر گئے مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا تو اس میں مختلف اقبال ہیں بعض ہمارے اہلی علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا امیر تھا دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ حج فرض تھا پھر کیوں نہیں گیا اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہماری اوپر روزیں فرض ہیں ہم تیس روزیں رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے تیس روزیں لیکن ہماری سفر میں پانچ روزیں چھوٹ گئے رمضان کا مہینہ چلا گیا تیس روزوں میں ہم نے پچیس رکھے پانچ بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے نہیں رکھ پائے دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں رکھنا تھے لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں ہم پر قرض ہے اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا وہ پانچ روزیں رکھے گا یا ہماری بیوی پانچ روزیں رکھے گی جب تک یہ پانچ روزیں کا قرضہ نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا اس لئے اس کے اہل و ایال اس کا بھائی بیٹا گھر کا کوئی قریبی اقرب فلقرب جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ پانچ روزیں چھوٹ گئے نہیں سمجھ پائے آپ رمضان کا مہینہ ہے روزیں پورے رکھنا ہے پندرہ روزیں ہی رکھ پائے وہ ہم مر گئے انتقال ہو گیا تب آپ پر پندرہ جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے جب انتقال کر گئے ازا مات الانسان فن قطع عملو جب انسان مر جائے تو اس کا عمل من قطع وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے آپ کو بیش میں ہی دم توڑ گئے ہیں اس لئے جو روزیں باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے لیکن آپ نے پورے رمضان کا مہینہ پایا پورے رمضان کے مہینہ تیس آپ نے تیسو دن پایا لیکن آپ کے پانچ روزیں چھوٹ گئے چھوٹ گئے دس چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے بقرعید میں بھی رہے محرم پہ بھی رہے آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ چھوٹے ہوئے روزیں ہیں جو آپ پر فرض تھے یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے ایسے ہی جس کی اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا اس کے بچے یا اس کے ہلو آیال حج کریں گے اس کی طرف سے کیونکہ اس کی اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی اس کی اوپر حج فرض ہی نہیں تھا تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا ہاں ایک شکل ہے اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کر آؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا تب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ باپ وسیعت کر گیا تھا لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہی تک چلے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہی تک چلے گی اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاغو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا مسئلہ آگے تو تلاوت کس کو کہتے ہیں آج بتایا تھا میں نے تلا یطلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا قرآن کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو ایک آیت پڑھنی رک جاؤ اس کا معنی دیکھ لو مطلب دیکھ لو سمجھ لو پہلے اس پر عمل کرو پھر دوسری آیت پڑھو پھر تیسری پڑھو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں عرب کے اندر آج بھی ایک موٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ تلو ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں جنگل میں جہاں جاری بچہ اس کے ساتھ ساتھ ماں جس جھالی میں جاری اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں تلو ہے یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے میرے بچے پر حملہ کرے گا ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ تلو یہ تلو ہے یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا تو اسی تلو سے بنا تلاوت تم قرآن کی تلاوت کرو یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو کیا کہا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو جس طرح اونڈنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی یہ کالے کانون آنون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا ایک ساتھ سب کو پشاپ لگ گیا تاجو بھے یار بڑی ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی ایک ساتھ لگتا ہے دیکھئے بیچ میں بیٹھ جائیں گے پھر اٹھیں گے چلیے تو میرے بھائیوں جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زادتی ہو جاتی ہے فضل ابن آیاز بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے فضل ابن آیاز ڈاکہ ڈالا کرتے تھے چور ہیکیا کرتے تھے اور تالہ توڑنے میں بڑے ماہر تھے کیل سے لوہے کے تار سے تالہ توڑ لیتے تھے بہت بڑے ڈاکو تھے ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں بہت 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 بہ